بھائیو اہل سنت کہنوانے والے تمام گروہ چاہے وہ مالکی ہوں چاہے ہنبلی ہوں چاہے شافعی ہوں چاہے سلفی ہوں اہل حدیث ہوں سوائے احناف کے اور اہل تشیع کے بھی تمام گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار مواقع پر رفع الیدین فرمایا کرتے تھے تو ان چار رفع الیدین پر اہل سنت کے تمام گروہ اور اہل تشیع متفق ہیں سوائے اہل کوفہ کے اور اس کے علاوہ مرزا جلیمی کے ایک اور دھوکہ یہ دیتا ہے کہ سوائے ہنفیوں کے باقی ساری امت ان کا موقع یہی ہے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا ہے جبکہ یہ مرزا جلیمی کا بلکل چٹہ ننگا صاف جھوٹ ہے امت کے جو بڑے چار امام ہیں ان میں سے دو بڑے امام امام عاظم ابو حنیفہ اور امام مالک دونوں کا موقع یہ ہے کہ نماز کے شروع کے لئے باقی مقام پر رفع الیدین نہیں ہے امام ابو حنیفہ کا موقع تو بلکل واضح ہے اس میں تو حوالہ پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ کا موقع ان کی فقہ کی جو موتبر کتاب جس کو مرزا جلیمی موتبر اور مستند تسلیم کر چکا ہے یہ المدونت القبرہ اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کونسی ہے المدونت القبرہ اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے اس میں ڈریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے انہوں نے جواب دیئے میں ٹھیک ہے المدونت القبرہ میں یہاں پہ بعض الفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹرورشل ہے سر آپ کے کہنے سے کنٹرورشل نہیں بنے گی فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں اس میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا موقف بلکل دو ٹوک انداز میں پہلی جل کے صفحہ ایک سو اٹھارہ پہ موجود ہے وقال مالک امام مالک نے فرمایا لا عارف رفع الیدین فی شیع من تکبیر الصلاة لا فی خفد و لا فی رفع الا فی افتتاح صلاة امام مالک کہتے ہیں نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین کرنے کو میں جانتا ہی نہیں ہوں لا عارفو میں جانتا ہی نہیں ہوں اور آگے قال ابن القاسم ابن القاسم کہتے ہیں وقان رفع الیدین اند مالک ضعیفا الا فی تکبیرہ الیحرام امام مالک کے نزیق تکبیرہ الیحرام کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین کرنا ضعیف ہے یہ امام مالک کا موقف لکھا ہے المدونہ تلقبرا میں یہ المدونہ تلقبرا جس کے بارے میں مرزا کہا چکا ہے کہ فقہ مالکی ساری کی ساری اس پر کھڑی ہے جب اس نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے حالے سے ریکارڈ کروایا تھا اس میں اس نے بڑا زور دیا تھا یہ المدونہ تلقبرا کے اوپر اور المدونہ تلقبرا کے اندر امام مالک کا موقف بھی لکھا ہوا ہے کہ نماز کے شروع کلابہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں اور پھر اسی المدونہ تلقبرا کے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی حدیث بھی ایک سو انیس نمبر صفحہ بھی ذکر کی اور اس کے علاوہ ایک سو بیس نمبر صفحہ بھی حضرت برائی بن حاضب سے حدیث لے کے ہے اور اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کا جو اثر ہے کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع دین نہیں کرتے تھے وہ بھی المدونہ تلقبرا کے اندر موجود ہیں اور پھر ایک اور دوکہ مرزا جل میں یہ دیتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں تو ہماری بھی ہیں حدیثیں تو ہماری بھی ہیں لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ ان اماموں نے ان کی حدیثوں کو بیان کر کے نیچے لکھ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو کہتا ہم مانتے ہیں کہ آپ کی حدیثیں ہیں لیکن ان اماموں نے حدیثیں بیان کر کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں یہ مرزا جلیمی کا بلکل واضح جھوٹ اور افترہ اور قذب ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث بیان کی حدیث نکالیں اس کے نیچے دو سو ستاون نمبر حدیث کے نیچے لکھے کہ حدیث ابن مسعود حدیث حسن عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے اور صرف حسنی کا کہتے ہیں اسی حدیث کے مطابق حضور کے اہل علم صحابہ کامل ہے اہل علم تابعین کامل ہے سویان سوری رحمت اللہ کامل ہے اہل قوبہ کامل ہے اور مرزا کس قدر دجل اور جور سے کامل لیتا ہے کہتا ہے انہوں نے نیچے لکھ دیا کہ یہ حدیث ہے اور جامع ترمزی ناصر الدین البانی کی تحقیم کے ساتھ اٹھا کر دیکھ لیں ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور یہ سنن عبیدہود ہے سان سو اٹھالیس نور حدیث میرے پاس جو ریاہ سے چپا ہے نسخہ سنن عبیدہود کا ناصر الدین البانی کی تحقیم کے ساتھ اس کے اندر ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ناصر الدین البانی کی ایک اور کتاب ہے صحیح سنن عبیدہود اس میں پوری تحقیق کے ساتھ ساری ڈیٹیل ناصر الدین البانی نے ذکر کی ہے اور کہا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حق یہی ہے کہ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود کی حدیث صحیح ہے اس کے علاوہ سنن عبیدہود کی تحقیم کے علاوہ سنن نسائی کی تحقیم میں بھی ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا تو بحمد طلعہ یہ حدیث پلکل آئمہ محدثی فقا کے نظریک صحیح ہے اور اسی کے مطابق امام ابو نیفا کا اور امام مالک کا اور دیگر امت کے تابعین کا عمل ہے اور کہتا ہے جی اماموں نے اس لیے حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے اس کو بتانا تک یہ حدیث ضعیف ہے